بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا سوال آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کون سے مسئلوں کے لیے کس طرح کی تطبیر کرنی چاہیے ایک نیا سوال ہے میرے پاس اسلام آباد سے پروین صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ مجھے لگتا ہے اکثر گندی گندی بدبوہیں آیا کرتی ہیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور سمجھ یہ بھی نہیں آتا کہ آ کہاں سے رہی ہے اس طرح کے معمولات اکثر ہوتے رہتے ہیں گھر میں اکثر لڑائی جگرے پریشانیاں ہوتی ہی رہتی ہیں کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا قرآن شریف میں بہت پڑھتی ہوں ماشاءاللہ نمازیں بھی میری پوری ہوتی ہیں لیکن اس پریشانی کی پلیز مجھے آپ ضرور رہنمائی کیجئے یہ سوال پروین صاحبہ کا ہے اسلام آباد سے پروین صاحبہ اس طرح کے مسئلے اکثر ہی آتے رہتے ہیں گھر میں گندی گندی بدبویں آنا گھر میں لڑائی جگڑے رہنا آپس میں ایک دوسرے کے چہرہ دیکھ کے قرائیت محسوس ہونا اس دیٹ کول کے گھر میں شیطینی مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ گندی بدبو اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں پہ خبو سیول خبائص کا مسئلہ ہوا کرتا ہے قرآن پاک نماز ایک اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں لیکن اس طرح کے مسئلوں کے لئے کچھ تدبیریں ایسی کرنی پڑتی ہیں جس سے یہ مکمل طور پر صفایہ ہو جائے اگر کبھی بھی گھر کے اندر گندی بدبویں آتی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہو اس کی تدبیر انشاءاللہ پوریت اچھے طریقے سے میں سمجھا دوں گا ویڈیو شروع سے لے کے آخری تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گھر میں اچانک سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو جانا بد مزگی ہو جانا یا گھر میں گلت گلت بدبویں آنا جو کہ ناقابل ہے برداشت ہوں اور سمجھ نہیں آتا ہو کہ آ کہاں سے رہی ہیں اس کی لئے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ منزل ایک پوری ویڈیو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو پوری میسر بھی کروں گا چینل کے اوپر لیکن جب تک میں محسن نہیں کر رہا تب تک آپ نیٹ پہ سے منزل نکال لیں یا منزل کی ایک چھوٹی سی کتاب لے لیں اس کے اوپر آپ پوری تلاوت کریں منزل اس پوری کتاب کی اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد اس کو ایک بوتل پانی پہ دم کریں اور اس کے بعد اس کا پانی پورے گھر کو بھی پلائیں اور اس کے چھیٹے گھر کے چاروں کونوں کے اوپر دیواروں کے اوپر لگائیں اس چیز کے اتیاد کیجئے کہ باتروم والا حصہ کوئی نہ ہو اگر فار ایزمپل کہ کسی کونے کے اوپر آپ کے گھر میں باتروم آ جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دیوار کے اوپر چھیٹہ لگایا جا سکتا ہے اور چھیٹہ اس طریقے سے لگائیں گے پانی کا کہ پانی بھے کر نیچے آ کر پاؤں پہ نہ لگے دیواروں پہ لگ کر ہی بھیتا ہوا سوک جائے اس حد تک صرف چھیٹہ لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ وہ پانی پورا گھر پیے گا اور ساتھ ساتھ جب وہ پوری کی پوری منزل آپ روزانہ اثر کے بعد پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لئے دعا کریں گے پھر کرنا یہ ہے کہ ایک اگر بتی کا پیکٹ اپنے ساتھ لے کے ویٹھیں گے وہ منزل جو آپ نے پڑھی ہوگی پوری وہ آپ نے پانی پر بھی دم کرنی ہے اور اگر بتی کے پیکٹ پر بھی دم کرنی ہے اگر بتی کے پیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ساری اگر بتیاں باہر نکال کر کھول کر اپنے سامنے پھیلا کر رکھیں گے اور اس کے اوپر پورا صحیح سے دم کیا جائے گا اس کے بعد روزانہ اثر کی ناماز کے بعد دو اگر بتیاں روشن کر کے ان کی فرائگننس گھر میں پورا پھیلنے دیں گے اگر گھر میں دو پوشن ہوں مطلب اوپر اور نیچے دو مالے ہوں تو دو اگر بتیاں نیچے اور دو اگر بتیاں اوپر بھی روشن کی جائیں گی اس طریقے سے جو بھی خبوسی والا خبائز کے مسئلے ہوں گے یعنی کہ خبیز جناتوں کے یا شیعتین کے جو کوئی بھی مسئلے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے شیعتینی حرکتیں کر کے بہت خوشی حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ بہت دور بھی ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ راحت فیل ہوگی یہ عمل صرف اور صرف سات دن تک کرنا ہے سات دن کے بعد اسی مسئلے کے حوالے سے جو کوئی بھی بہتری ہے یا جو کوئی بھی معاملہ ہو وہ مجھے میرے روحانی چینل کے اوفیشل وارس اپ نمبر پر ضرور بتانا ہے اور آپ کی کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگ مجھے اپنا سوال اور کیوری اور کوئی بھی کسی قسم کا استخارہ میرے روحانی چینل کے وارس اپ پر بھیجتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا دعاوں میں نام شامل کرانے کے لیے اپنا ملک و شہر کے نام کے ساتھ میرے روحانی چینل کے کسی بھی ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا نام بھی دعاوں میں شامل ہو جائے گا میرا کوئی بھی بتایا ہوا عمل وظیفہ یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی طیبی علاج کرنے سے پہلے مجھے اپنا روحانی بھائی ہونے کی نیت ضرور کر لیجئے گا یا روحانی بیٹا عمر کے لحاظ سے انشاءاللہ آپ کو روحانی فیض بھی ملے گا اور اس عمل کا فائدہ بھی بہت ہوگا کیونکہ میں اکثر ہی دعا کرتا ہوں اپنے روحانی بھائی بہنوں کے لئے انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے فیض ضرور ملے گا کیونکہ جب دعاوں کا سلسلہ اور توقل کا سلسلہ شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر ضرور رحم فرماتا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائش شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ